پیارے ویورز کیسے ہو؟ آپ کا میز بان آصیف اگین حاضر خدمت ہے آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے نیچر انڈ سائنس ویڈ آصیف کے ساتھ ویلکم ٹو مائی چینل اچھا پیارے ویورز اکسیر گری میں کیمیا گری میں ایک بات بہت ہی نجاب ہے اور قابل غور ہے وہ بات کیا ہے؟ ٹیسٹ ہر چیز کے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کسی بھی کشتہ کا ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہایا ہمارا جو کشتہ ہم نے بنایا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے میری ویڈیو میں جو میں نے بنائی پیچھے تو شنگرف کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے رسکپور کا بھی ایک اس کے کشتے کا اس کی کیمونار کا ایک ٹیسٹ ہے رسکپور کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے ورکیا کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اس طرح توتیا کا بھی ایک ٹیسٹ ہے ملات ہوتا گا تو سیمیلرلی اسی طرح تانبے کے کشتے کا بھی ایک ٹیسٹ ہے کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے جو اکسیرگر ہیں یہ تانبے کا کشتہ کھلایا بھی جا سکتا ہے مردانہ امراض میں یہ ایک محقق ہے بہت اہمیت کا حامل ہے تو اس کو کھلایا جا سکتا ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں تو کیا ٹیسٹ کے بغیر ہم کھلا سکتی ہیں کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کشتہ تیار ہو گیا ہے کیا ہمیں اس بات کی یقین دہانی ہے کہ یہ نقصان نہیں دے گا کیوں اکثر یہ میری ایک ویڈیو ہے کچھے کشتے کے نقصانات میری ایک سر سے بات ہوئی تھی وہ سکول میں ایک سائنس ٹیچر تھے تو ان کا ایک موقف تھا کہ کچھے کشتے کے بہت نقصان ہے یار یہ ظلم نہ کیا کرو لوگوں کو نہ کھلائے کرو تو میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ ہمارے محول میں ہمارے ایریا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو تیار کرتے ہیں جن کو اس بات کے علم نہیں ہے کہ یہ کچھے یا پکے وہ لوگ کو کھلاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں لوگ ان پر آکے لڑتے جگڑتے ہیں جس کی وجہ سے وہ باقی ایک محول بن چکا ہے اور کشتہ کے مطلق لوگوں کے غلط کنسپٹس آ چکے ہیں اگر ہم اس کا ٹیسٹ کر لیں اس کو ویریفائی کر لیں تو اس کے بعد کھلائیں گے تو پھر ہر رس جو ہمارے پاس اس کا نقصان نہیں ہوگا تو آپ لوگ کے ساتھ یہی میں ٹیسٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو آپ لوگ کو ملتی رہیں اور آپ لوگ آگے لوگوں کو شیئر کرتے رہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں ہاں جی اب آپ لوگوں نے کشتہ تامبہ کو تیار کر لیا ہے وہ آپ نے جیسے بھی کیا جو بھی پروسس کسی کا ہے کوئی کس طریقے سے کرتا ہے کوئی کس طریقے سے کرتا ہے تو وہ آپ لوگ کا فیل ہے آپ نے کس طریقے سے بھی تیار کیا ہمارا سوال ہے کہ ہم نے اس کو ٹیسٹ کیسے کرنا ہے کیا ہمارا یہ کچھا ہے پکا ہے کیا ہے یہ زنگار دیتا ہے کیونکہ آپ نے سو آگ بھی دے دی اگر تامبے کے کشتے میں زنگار ہے وہ نیلگو مارتا ہے نیلگو کلر چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا کشتہ کچھا ہے چاہے ہم نے ہزار آگ دے دی وہ کھلانے کے قابل نہیں ہے کھلانے کے قابل وہ تب ہے جب اس میں نیلگو کلر جو ہے یہ ختم ہو جائے چاہے وہ پہلی آگ پر ختم ہو جائے آپ کھلا دیں نقصانوں میں ذمہ دار آپ نے سو آگ دے دی اگر وہ نیلگو کلر دے رہا ہے تو آپ کھلائیں گے اس کا نقصان ہوگا میں اپنی بات کرتا ہوں تو ہم نے اس کو جب ٹیسٹ کرنے کے لئے کیا تو تین دن بعد ریزلٹ آیا تین دن اس نے کلر نہیں دیا تیسرے دن جا کے شام کے وقت اس پہ تھوڑی سی لہر آگی ہم نے کہا یار کچھتہ تو ابھی کچھ ہے تیار مکمل نہیں ہوا تو پھر ہم نے اس کو ایک دو اور آگ دی ایک دینے کے بعد ہم نے اس کو چیک نہیں کیا کیونکہ بار بار چیک کرنے سے بھی ضائع ہوتا ہے اور یہ قیمتی چیزیں ہوتی تھوڑی ہوتی تو ہم نے اس کو سنبھال کر رکھنا ہوتا ہے ہم نے ڈریکٹ دو آگ دے کر اس کے بعد پھر چکیا تو چار دن پڑھا رہا تو ہمیں پتا چلا کہ اس میں نیل کو نہیں آیا اور ہم نے کہا جی آپ ہمارا کچھتہ ہوتی ہے تو آپ نے ایک پیالہ لینا ہے اس میں آپ نے دعی لے لینا ہے ٹھیک ہو گیا اس پہ جو آپ نے کچھتہ تانبا اپنی طرف سے آپ بنا کے بیٹھو یہ باکرنٹ بھی ہے باوزن بھی ہے برنگ سفید بھی ہے اب آپ کا یہ فرض بنتا ہے اس کو اکسیر گری میں استعمال کرنے سے پہلے یا اس کو خوراکی طور پر استعمال کرنے سے پہلے آپ خود اتصابی کے ساتھ اس کا ٹسٹ کر لیں آپ نے اس کی ایک چھٹکی ایک ربطی دعی پر ڈال دینی ہے اگر وہ بالکل ناکس ہے تو وہ فوراں ہی گھنٹے دو گھنٹے بعد کلر دے دے گا لیکن اگر وہ مطلب اس پہ کچھ بہتری ہے یا اس میں مطلب جو ہے وہ آلہ کوالٹی کا ہے تو وہ دو تین دے گا ہی نہیں یا دو دن بعد تین دن بھی بات دے دے گا اور اس کا حل صرف یہی ہے کہ آپ اس کو اگر آگ دیں اگر سرد کریں اگر آگ دیں تو اس طریقے سے آپ اس کا ختم آپ نے پیارے بھرز دعی لے لینا ہے اس پہ آپ نے ایک رتی کر دینا ہے اور اس کو دیکھتے رہنا ہے دو گھنٹے بعد چار گھنٹے بعد وہ نیر کو کلر نہیں دے گا دو دن جب تین سے چار دن تک بھی کلر نہیں آتا تو آپ کا کشتہ بلکل کلیر ہے اس کو آپ استعمال ہار لیاز سے کروا سکتے ہیں وہ فائدہ مند ہے اور وہ ویریفائی ہے کہ آپ کے ہنڈرڈ پرسن کامیاب ہو چکے اپنی اکسیر میں ٹھیک ہوگا اگر وہ کلر دیتا ہے تو آپ کا کشتہ جو کیا ہے وہ ابھی کچھا ہے اس کو کلیر کریں تو آئی ٹھینک آپ لوگ کو اس ٹیسٹ کی بلکل کلیر سمجھ آ چکی ہوگی ایک بار آپ نے رکھتے ہیں کہ وہ تین دن دائی کے اوپر پڑا رہنے دن ہے تین دن بعد دیکھ لیجئے گا اگر کلر آیا ہوا ہے تو آپ کا کچھا ہے اگر کلر نہیں ہے تو وہ بلکل کلیر ہے اس کے بعد چک کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے تو یہ طریقہ تھا جس سے آپ اس کو ٹیسٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگ تک پہنچتی رہے تو اپنے میز بان کو اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ایک انفارمیٹیف اکسیرگری کے حوالے سے ایک نئے شاندار ویڈیو کا ساتھ تب تک کے لیے آپ لوگ بھی اللہ کی ایمان میں رہے اور مجھے بھی دعاوں میں جا رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے